ان کو ایسی ایسی چپاتے پڑی تھا جے کے پولیس ہے جے کے پولیس بہت پیٹا بھائی والک کٹوانے سے پہلے سب سے اچھے لگتے ہیں پلی چڑھانے جا رہا ہے تمہارا بھائی سلام دوستوں کیا حال چال ہے خیریت سے ہو ٹھیک سے ہو ابھی ٹوکیو آ رہی ہے ٹوکیو کے ساتھ میں جا رہا ہوں سٹی مال کشمیر میں ایک لوتا مال ہے مطلب نام کے تو مال ہوں گے کمپلیکسز بھی بہت ہوں گے شاپنگ کے لیے لیکن شاپنگ مال جس کو صحیح مائنوں میں بولتے اسے بھی یہ سٹی مال ہے لال چوک سے تہلے پہلے ایک مارکٹ ہے اس کا نام مجھے بھول گیا اس کا نام مجھے بھول گیا ٹوکیو فون کر گیا ہاں ٹوکیو بریج پہ میں آ رہا ہوں مجھے بتا مجھے بتا سٹی مال کے جو سائیڈ میں ہے اس کا روڈ کا نام گیا ہے جو لالا شیک کے سامنے اور تُو گھنٹا گھر کہاں پہنچ گئی اپنے بھائی کو فون کر کونفرنس پہ لگا اور پوچھ چلو یہ باہر ویٹ کر رہی ہے تھوڑا سا سو میٹر کی راستے پہ میں اس کا فون اسے ابھی لگایا ہے ہولڈ پہ تو نکلتا ہوں گھر سے چلتے چلتے مجھے اس روڈ کا نام یاد آ گیا پولو ویو مارکٹ پولو ویو مارکٹ اس کو بولتے ہیں آجیب ہے یاد میں اس کو یاد آ رہا تھا تھا مجھے آہ دیکھ رہی ہے وہ یہ کھاڑی ہے مجھے من کرتا ہے میں سوچ تو کبھی کبھی میں اپنے چینل کا نام چینج کر دوں ایک علی آگا بلوگز کی جگہ علی ٹوکیو نکابی بلوگز کیا بولتے ہیں مجھے ایک بات بتا پولو ویو مارکٹ مجھے آیا تھا آپ کی پون کٹا پولو ویو مارکٹ مجھے اتنا کون سا تیرا دیماغ جا تُو لال چوک تک پہنچ رہی ہے آپ کو یادی تھا کیا ہوا آپ کو کیا یادی تھا مجھے میں تو بولا تھا نا میں بھی پاگل پاگلوں مجھے مانتی ہے تو پاگلوں نہیں ہے یہ مانتی ہے نہیں کیوں نہیں جب میں بولوں میں پاگلوں you roam all day I don't roam I roam all day بھائی مجھے بتا میں تمہیں کب پولو ویو دکھا ہے میں تمہیں کب سیٹی مال دکھا ہے یہاں سے بھائی تمہارا نیچے اترے گا تمہاری بہن کے ساتھ یہی ہے اب سیٹی مال ہم جائیں گے بیک انٹری یہاں سے فرنٹ انٹری یہاں سے لیفٹ ہے سیٹی مال اسنی چھوٹی انٹری دیکھیں کبھی کسی مال تھی ویلکم پو پشمیر اور یہ اس کی فرنٹری ہے تمہیں میں باہر سے بھی دکھاتا ہوں اس کی فرنٹ انٹری کیسی دکھتی ہے تو اب میرے پیچھے سیٹی مال کی فرنٹ انٹری اور یہ تھوڑی سی مال جیسی لگ رہی ہے یہ سامنے مین روڈ دیکھو اور یہ یہاں سے یہ تمہارا پورا سیٹی مال ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے واتا کشمیر کا ایک لوتا مال ہے باقی کمپلیکسز ہیں لیکن مال اصلیت میرے اس کو صحیح معنوں میں کہا جائے وہ صرف یہی ہے چلو آپ اندر جاتے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے وہ مجھے پتا ہی ہے کہ یہاں پہ آئی فون ہے کوئی آتھرائیز ریسلر بھی ہے یہ دیکھو آئی کرسٹ کدر صرف تمہیں آئی فون ہی آئی فون ملے گا کرٹ لانے کیرٹ لین کیرٹ لین تو یہ سپائیکر بھی ہے تمہارا یہ روائے جویلری جویلری کدر ادھر جویلری نہیں ہے اب جاتے ہیں ہم تھوڑا اوپر یہ دیکھو یہاں پہ تمہارے ایسکلیٹر کی حالت یہ تمہارا ایسکلیٹر ہے جویلری کام نہیں چلو دیکھتے ہیں میڈم نے بولا وہ ایسکلیٹر چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں چل رہا ہے دیکھ رہے ہو تم دیکھا دیتا ہوں تمہیں یہ دوسرا والا ایسکلیٹر بھی نہیں چل رہا اب ہم لیفٹ لیتے ہیں اس کا بھی پہلا فلور می چل رہا ہے دیکھو تو جو سٹی مول ہے یہاں کا اس کا ایسکلیٹر نہیں چل رہا ہے ایک دوسرا ایسکلیٹر نہیں چل رہا ہے لیفٹ کا پہلا فلور می چل رہا ہے یہ سیدھے ہم پہجے غلطی سے سیکنڈ سیکنڈ یہ تھرڈ ہوگا سیکنڈ ہے سیکنڈ پہ اور یہ تمہیں پہلا فلور لیکھے گا مجھ لگتا ہے دنیا کا جہاں پہ دکانے ابھی بنی رہی ہیں اور اس کو اوپن بھی کر دیا گیا ہے فور پبلک ادھر کھانے کے آئی تنک آپ ہی آؤٹڈیٹس ہیں یہ دیکھو لے ڈلیس ڈلیس بولتے ہیں ڈلائٹسی چلو جو بولتے ہیں تم خود ہی بتا دے نا کیا بولتے ہیں اس کو یہاں پہ تھوڑے سے کھانے کے آپشنز ہیں او بھائی ساہب کتنا بڑا مال اتنی زیادہ دکانے اتنی زیادہ شاپس بھائی کیا فیسلیٹیز ہے ادھر میں تو دماغ خراب ہو گیا بھائی میں پاگل ہو گا میں ادھر سے کود رہا ہوں بھائی ادھر سے میں کود رہا ہوں دیکھو یہاں پہ جانور بھی ہیں مردب لٹرلی اوہ یار یہاں پہ جانور مل رہے ہیں یہ دیکھو چلو اب ہم آگے تھرڈ فلور پر اور یہاں پہ مجھے کافی آپشنز دکھ رہے ہیں کھانے پینے کے یہ دیکھو ویگن بائٹس موتی محل کیا فسی کو چھوڑو وہ اسرائیلی ہے پیزہ ہٹ کو بھی چھوڑو وہ اسرائیلی ہے یہ فن سٹی اور یہ پویلین ہے یہ ایک گیم اکس اچن ہے یہ دوسرا تو یہ کیا کر دا ہے یہ گول میں بھولتا ہے کیا یاد ہو کیا تمہارا بھائی آپ کو ہمارے بھائی نے کر لیا یہ 360 ڈگری اور یہ پہلی چیز تھی چیز تھی جو مجھے سٹی مال پہ اچھے لگی تو اگر تم اوپر آوگے یہ چیز میں نے کبھی نہیں کی دی مجھل میں بہار بھی مال میں گیا ہوں شاپنگ مال میں میں نے کبھی اچی چیز نہیں دیکھی تو یو کن کم ہر اور ٹرائی ٹھیک ہے یز آپنا ہاتھ لے تو مائی پیاتا توکر دوسرا سکر ای ہای پ lumps اورنجو دیمانڈ دے کے لیشت quarantine دو سب سے مشکل ہے بھائی بگی نکالنی کو آجا 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 цев خلیئے سر خلیئے سر خلیئے سر خلیئے سر خلیئے سر یلو تانکیو تو ٹارگیٹ دے گی یا میں ٹارگیٹ چلو ٹارگیٹ دے گی چلو یہ ہمیں دیں گی پہلا اپنا ٹارگیٹ یہ ہمیں کارڈ لگاتے ہیں ادھر اور دیکھتے ہیں ان کا سکور کیا ہوتا ہے چلو چلو پہلا انہوں نے چھاتوں کو توڑنا سٹارٹ کر دیا 168 سکنڈ بچے اور یہ سپ چھتوں کو توڑ رہی ہے نادر نے چھترہ سکور کیا ہے اور میرا ٹارگیٹ ہوگا میں 34 کروں all the best 50 آپ پیٹ جریہ ماروی درمارے بھائی نے ۔ کمگاتلی ۔ کمگاتلی ۔ کسی لگ رہے آپ کو ہار لے کے بعد آپ نے تین پرادا سکور کیا ہے سو اب میں تمہیں بتاؤں گا اسکلیٹر یہاں چل نہیں رہتے اور تھوڑی سیاں کی حالت دیکھے کیونکہ لیوڈ بھی سارے فلوز پر ورک نہیں کر رہی تھی میرا موڈ ہو گیا تھا خراب لیکن جو ٹاپ فلور تھا وہ در کا جو گیمنگ سنٹر تھا دیکھو امیزنگ ادھر مزا آیا تو سب نے چل کیا فن کیا اور اب ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں بھوک بہت زور سے لگ رہی کچھ کھاتے ہیں تو ہم آگئے ہیں اب کشمیری کھانا کھانے جس کو وازبان بولتے ہیں مجلس یہ اوپر ممی پلیز دکھ رہا ہے ممی پلیز ایکسپریس اسی کے نیچے ہیں یہاں سے آپ کا سٹی مول تھا یہاں سے آپ کا گھنٹگر لال چوٹو تو چلیں انتہا ہو گئی انتظار کیش ابھی تک کیوں نہیں آ رہا ہے کوئی سر سر اوڈر ایک دے دیجئے آپ وازبان تھالی اور ایک چامل تھانکیو سر انتہا ختم ہوئی انتظار کیش ایک کھانے سے پہلے یہاں ہاتھ دلواتے ہیں یہ آگیا کشمیری کھانا یہ کباب ہے یہ میتھی ہے یہ طبق ماز ہے یہ روگن جوش ہے یہ رسطہ ہے اور یہ میڈم کا ایک سٹا چاوال ہے میتھی کے ساتھ اور یہ گشتاب ہے یہ فل سٹاپ ہوتا ہے کشمیری یہ وازبان کا ٹھیک ہے یہ لاس میں کھاتے ہیں اس کی دہی کی گریوی ہوتی ہے میتھی ساتھ یہ کباب سے ٹھیک کروں میں میرے کباب سے ٹھیک کروں میں ہم جا رہے ہیں ادھر گھر واپس پولو ویو دیکھیں گے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ابھی شہت توری بیڑھو اور اس کے بعد سیدھے گھر جائے گے تو آ گیا میں پولو ویو مارکٹ اور میرے دل پر لگا ایک بہت بڑا کھنجر کیونکہ میں جس روڈ پر آیا وہ ہے ایک دم بنجر ادھر کوئی ہے ہی نہیں ابھی کوئی نا کوئی ملک ساری آدھی دکاریں تم دیکھو یہ شہتر کلوز اتر یہ بد بہتر ہے کوئی ننید اے 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 اٹھے اے اے ایسا ہی نیدئے گھر لہو پہر بھال اپنے چل ہو بھائیوں آج باد میں اپنے بھال بھئی کٹ والے گے ٹھیک کہ آبی ان کو اس کو میں بھائی بھائی کہہ دیتا تو ٹوکیو خداف اس کہہ کے میں آگیا وی اے ایل سی سی کیونکہ مجھے دلگ رہے ہیں میں جو رہا ہے بھال بھال تھوڈے لمبے ہوں گے ڈاڑی بھی تو چلو اندر چلتے ہیں یہاں پر والک کٹوانے سے پہلے سب سے اچھے لگتے ہیں پلی چڑھانے جا رہا ہے تمہارا بھائی تو یہ جو بھائی ہیں انہوں نے مجھے بولایا یہ مجھے ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر میں نے گیس کر لیا یہ کہاں سے ٹھیک ہے میں کسی بھی ترریٹری کا نام بھائی کسی کا بھی آپ انڈیا سے غانت ہے صحیح ہے تو ڈسکاؤنٹ دیں گا آپ ڈسکاؤنٹ دیں گا آپ چلو بھائی نے بھولا ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیں گا بھائی نے تمہارے کر دی اپنے بال سفا چک ایک دم سفائی ہوئی بھائی اور یہ دیکھو کیسے لگ رہی تو ہو گیا میرا دید سکی تی بھی اب یہاں پر بللنگ کرتے ہیں دیکھ لو یہ سلون کا نام ہے ویل سی سی اور یہاں پر تم چوری بھولی نہیں کسکتے ہو سب لگا ہوا ہے سی سی بھی بھائی مجھے بتاؤ میرے ڈسکاؤنٹ کا کیا ہوا بھائی نے کہا تھا تم گیس کرنا کہ میں کس جگہ پہ رہتا ہوں کس تیریٹری میں میں بولا میں کسی بھی تیریٹری کا نام لے سکتا بھائی نے کہا ہاں میں بولیا انڈیا بھائی پکڑا گیا ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ کی طرح ہے ڈسکاونٹ کی طرح ہے دیکھو اپلوڈ کرو 4.50 جو 50 ہے نا ڈسکاونٹ واب اس کو دے شہزاد شہزاد بھائی چلو بھائی یہ میرا فیوریٹ ہے یہاں پر جیسے وال یہ کھاٹتا ہے نا کسام سے میں اتنی جگہوں پہ کشمیر میں گیا لیکن ایسے وال کو ہی نہیں کھاٹا تینکیو کھا لگ رہا ڈسکاونٹ کیامرے کے کئی پائے رہے ہیں ڈسکاونٹ ہوں گیا پچا سو پہ کا لیکن وہ میں پچا سو پہ اس کو دے دی جو اسے میرے بال کاٹے سے نا اور باقی اگر تم لوگ کو میرا ہیئر کٹ آج کا سٹی مال یا میرا سٹی مال کا سفر اور ولوگ تینوں پسند آئے تو دو نا فرگیٹو لائک کمینٹ شیئر اور سبکرائب دو نا فرگیٹو پیس بیل آئیکن ملتے ہیں کل ایک دوسری ولوگ ان کو ولوگ کا نایا کنٹینڈ یہ بھو گیا ایسی کیسے مار رہے ہیں ان کو ایسی ایسی چپاتے پڑی جے کے پولیس ہے جے کے پولیس یہ بہت پیٹا بگا وہ بات نہیں ہے بھائی یہ دیکھ رہے ہو چھے بندوں نے ایک کو پیتا سو گورنر صاحب یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے ان کو کس بات پہ مارا ڈنڈو سے ان کو مارا یہ بھاگ رہے تھے اسی لئے ان کو مارا تم بھاگ کیوں رہے تھے تو وہی ہے نا گلتی ہے نا لیکن مار نہیں نہ سکتا جو کلپ ابھی میں تمہیں دکھائی اس میں تو نہیں مارا ہے لیکن اس سے پہلے ان کو بہت گندے طریقے سے مارا تھا خیر ولوگ انڈ میں کرنے والا تھا لیکن اسی کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے شوٹ کرنا پڑا باقی یہ ہے ہماری کشمیر کا حال یہ ہے یہ راجبہ کا انسیڈنٹ ہے پریزنٹیشن کارنویڈ سکول کے سامنے یہ ہوا اور ان کو پانچ چھے بندوں نے اتنا پیٹا نا میں بتا نہیں سکتا خیر باقی تم لوگ دیکھ لو گورنر صاحب آپ بھی دیکھ لیجے جو اسیچو صاحب ہیں راجبہ کے وہ بھی دیکھ لیں باقی ملتے ہیں نئے بلوگ میں خدا پر